سعودی میکمہ پاسپورٹ کا کہنا ہے کہ وہ غیر ملکی جو چھٹیوں پر مملکت سے گئے ہیں وہ باہر بھی رہتے ہیں ان کے اپنے اکامی کی تجدید آن لائن کرا سکتے ہیں یہاں میں آپ کو بتا دوں عرب میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے میکمہ پاسپورٹ اور امیگریشن یعنی جو ازاد نے بیرونی مملکت موجود تاریخ وطن کے اکامی کی تجدید کی سہولت آن لائن بھی فرہم کر رکھی ہے یعنی آپ کو اکامہ تجدید کروانا ہے تو آپ آن لائن کروا سکتے ہیں اور اس کی طریقہ کار کیا ہے وہ بھی اپنے اس ویڈیو میں بتاؤں گی آپ کو آگے چل کے اور کن لوگ کے لیے یہ سہولیات شاہی اکامات کے بعد بلکل فری ہیں لیکن اس سے پہلے آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن پریس کریں تاکہ دیلی بھی سپنی ویڈیوز آپ دیکھتے رہے ہیں جو ازاد کے ٹوٹر پر ایک شخص نے دریافت کیا ہے کہ جناب کے سعودی عرب سے باہر گئے ہوئے جو غیر ملکی ہیں ان کا اکامہ تجدید ہو سکتا ہے سعودی میں پاسپورٹ کا کہنا ہے کہ مملکت سے باہر گئے ہوئے غیر ملکیوں کی اکامی کی تجدید ممکن ہے اس بارے میں کارکن کے اکامی کی تجدید آجر کے مکین پورٹر کے ذریعے ہوگی آجر کو مکین پورٹر پر جا کر تجدید کی کمانڈ دینی ہوگی اور کمانڈ دینے سے پہلے اس کو مقررہ فی بھرنی ہوگی جس کے بعد مکین کے ذریعے اکامی کی تجدید ہو جائے گی اور غیر ملکی کی اکامی تجدید ہو جائے گا اس کا لیکن سعودی اکام یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پھر ایک دفعہ وضاحت کی ہے کہ وہ غیر ملکی جو سفری پابندی کے شکار ممالک میں موجود ہیں پاکستان بھی ان میں اکامی اور خروج عوضہ ان کا ایکسپائر ہو گیا تو تیس نومبر تک اس میں مخت توسی کی جاری ہے اور وہ یہ مرحلہ بار خودکار نظام کے تہہ دوری ہے اس میں آپ کو اپنے آجر سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ مقین پر جا کر کمانڈ سے پہلے فی دے اور پھر تجدید کی کمانڈ دوراپ کا تجدید ہو جائے لیکن وہ لوگ جو پابندی والے ممالک میں نہیں ہیں ان کو یہی کرنا ہے ان کو اپنے آجر کے تھرو آن لائن اپنے کامی کی تجدید کروا سکتے ہیں